ویدان سبا میں کسان کی مجور کی تلیت کی پیڑیت کی علب سنکیق کی چھاتر کی نوجوان کی آدیواشیوں کی آواز بڑھنے کا کام کر رہا میں نے ویدان سبا میں کوشش کری کہ میرے آخری سے آخری گاؤں جو تصیل کے آخری چھوڑ پر رہتے ہیں ان گاؤں کی میں قدر کروں ماج مرانا گاؤں میں بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے مانگانے عشد زیادہ میں نے آخری گاؤں کو دیا ہے مجھے بتایا کہ بکاش کے چیز ہریانہ کے بورڈر کے گاؤں تک پھونستے پھونستے دیر ہو جاتی ہے ساتھیوں میں نے آپ کے گاؤں میں پی اچھی گھولی جب میں وہ اسے باسر دے رہا تھا اور اس جنٹی کے نیچے کھڑا ایک آدمی کہہ رہا تھا آپ نے مانگ کری ایم ایلے بننے کے بعد جب میں دھنیاواد کرنے آیا تب آپ نے مانگ کری کہ ماری شیطی پائپ لائن آنی جیئے وارٹ راوکس کی تو میں نے کہا یہ ہی گی تو یہاں کھڑے ایک آدمی نے کہا یہ موتی سے زیادہ جھٹا ہے آج دیکھ لو پائپ لائن دبریئر پائپ لائن آ رہی ہے سوار چیار کروڑ روپے گھر چھوئے ڈی آئی پائپ لائن آنے واری سو سال ختم نہیں ہوگی دوستو میں نے گھوشنا کری جی آج چیار تسوینے پہلے جس گاؤں کی شڑک ٹھوٹی ہوگی بلوان کو نیاں بوٹ مانگنے نہیں جائے گا آج میں بوٹ مانگنے آیا ہوں اور کچھا سڑک بنایا ہوں یہ آپ کے ڈانیاں ساری گاؤں کا روپ لے چکی ہیں چھار کلومیٹر کی سڑک دے دیا ہم نے چھوڑی واری سڑک کا رینیوول کر دیا ہم نے جنرانہ سے چھوڑی سڑک بنا دیا ہم نے یہ چار ایمارن کا شکول جو بابو جی نے بند کر دیا تھا وہ شکول میں نے سب سے پہلے پہلی کلم میں کھلوایا تھا میں اگر بات کروں آپ کے گاؤں کی اسی پیڑ کے پاس ایس رینی کا پر تھن چکچچچل ہے پڑے گا پرشوہوں کا ایس رینی کا چکچچچل مطلب آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بلوان پوریا کو ووٹ نہ دو کوئی وجہ نہیں ہے نارے کھڑوں کے گھر میں بات کروں تو آپ کا کوئی کھڑا میں نے پینڈنگ نہیں چھوڑا دوسری کرتے نہیں ہو گیا کام تب میرا ہو اگر نئے بٹھے کیج نکلتے چلنا پڑے آپ کے شکول میں آپ نے مجھے ایمیلے چنا اور میں نے ایمیلے چنکے راجے سوا کا بوٹ بن جاتا ہے ایمیلے بنتے ہی میں نے راجے سوا کا بوٹ جس ایم پی کو دیا میں نے آپ کے شکول میں ایم پی صاحب سے کہہ کرکے ایم پی لیڈ سے پیسے دلوائے سوڑا لاغ روپے آپ کی سوسائیٹی میں سب سے پہلے میں نے باتھا لگایا تھا گودام بنانے کے لیے تحصیل میں سے سوسائیٹیوں کا کام شروع ہا تو سب سے پہلے آپ کے گاؤں میں اپنیوں رکھے گیا تھا نہیں آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بلوانپنیا کو بھوٹ نہیں دیں صرف اس بات کے لیے کہ میں ایک بھوٹ دیاں تو دیاں اور ککر دیاں آج ہی کوئی وجہ گھندا رکھنے جے کن کوئی گھنگ کی نامگا بھوٹ دینا چاہو ہے کئی لوگ جگہ جنڈازی بیجے پیگٹ آگرہ کیا ہے گوڑا لٹھی دیاں من لوگے تو دیں لوگ تنترمہ ریواز گو نہیں ملے رکھی ہیں مطلب جہاں گو کی کرنگو ڈوڑ کونیوں نے ناڑا کھاڑا بڑنا ہے آپ اور یہ باتر بکس کو کروڑا ریپیاں کام گام گا لوگاں پون آیا بکاس گار چوراں گا ملے صاحب تو تھلو غلط بنے میں گرمینگ مات چاہ لگے آگے تھلو میں کھڑے ہو رہے گے ایک گھنٹا اور این کچھ گئے بھلا گے آتھوں گنتوں پھڑوا گے تھلو اور تھلو بندے اور بابو جی کہے کہ بلوان بھولیوں بولے جا کلو سکے بابو جی میرے تو کلو کلو سکے تیرو تھلو سکے جا میں بلوان تو بولے گا اور میں تھلو سہی کروا گیا بات کرے بیٹھائی میری بیری ہمیں جیتا رہا کم جیتا ہوں نہیں وہ پھر بھرو ہے وہ نہیں بھائی میں ہے کہ مالا گاتی بھائیزی اب یہ کرنے میں بھور گیا جو بھول میں تو بوٹ دیوں میں تو بھول دیوں میں تو بھول دی مالا بھاکی کر گاتا نہیں دیں گا بوٹ اٹھا مالا ہی تو ہے بھائیزی اور کیے بھروس سوئے بتا اٹھا کہے دیو گرے گیا کام غطرہ کہہ دیو تیر ہوئے گو تو دیر ہو اس کے ہوئی ہو جبان یہ ہے اور کوئی اپی ڈیوٹ لکھا ہوا گیا پا آہ کام گا بھولی منا چی چی موج یگی آچ چی چی اوشیگی اشے ہوگی پائی پلایا نو سیر پانی پانی کونی آو چا دن میں رنے مائندرن بیلس کو پانی چھتا ہو میں دن موگا بند کون کرنا پڑے پیزل رنے مائندر میں لیاو گا نے بے دن جنانہیں گا کوئی موگا بند کانی ہوگی پیزل میں جا پائی پلایا نو آو گو بیلس کے پانی مائندر کو کتی موگا بند کون کرنا پڑے میں ایک ایک چیز نے مائنوٹ لی ہریانہ سے پورے پانی کی مانگ کرتے ہیں ہریانہ بدماشی کر رہا ہے پس نے چھے مینے سے کھٹر یہ چاہتا ہے کہ بلوان پونیا آ جائے بلوان پونیا کے لڑائی بھادرہ میں ہی نہیں میں تو موڈی اور شاہ کے خلاب بولاؤں کالے کانونوں کے خلاب ان کالے کانونوں کے خلاب بولتے ہوئے میں نے ان سے دشمنی مول لے لی وہ چاہتے ہیں بلوان پونیا آ جائے تو میں کہنے چاہتا ہوں تمہیں ٹھیک کر دیں گے تم نہیں بچو گے میں یہ سپس کہنا چاہتا ہوں یہ آلتو پھالتو لوگ جو آتے ہیں یہ بھومتے پھر رہے ہیں پہلے تو کہتے تھے ہم سمات چھے آج کال بی جی پی کی ریڈیو میں ہوں رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا پہلے کیا ملی ایشے لوگوں سے جن کی فطرت چھوپی رہے کیا ملی ایشے لوگوں سے جن کی فطرت چھوپی رہے نکلی چہرہ سامنے آئے اصلی شیرت چھوپی رہے دان کی چرچہ گھر گھر پوچھی لوٹ کی دولت چھوپی رہے کیا ملی ایشے لوگوں سے جن کی فطرت چھوپی رہے تو یہ تو سمات چھے بھی آگے اب بی جی پی پروگرامر لوگوں سے جن کی فطرت چھوپی رہے ہیں جن کی فطرت چھوپی رہے ہیں کیا ملی ایشے لوگوں سے جن کی فطرت چھوپی رہے ہیں گل لگے پروگو جی گنتیم کونگے ریب کے گونزا گنتیم کونگے گل لگے اور گل لگے دو رہے سڈی نو بجی ہاری چھتا کوئی اتتو تکڑوائی سرواد ملنز آگ رہے ہیں عیب کے رادیاں نو بجی اے جگہ تاپر تھا نا دوزار چیار کے بعد میں نوکری لگیا باگی بڑھ اپنی لٹھی پڑھ دیں گو کام بلوان پونی سو گلو تکریوے بے ٹبریا بوٹ گی رہے گا بے گرو جی بوٹ گی رہے گا بے میرا بھائی بین بوٹ گی رہے گا جکہ میری ایج گائیں اور دو چاہش چار کے بعد نوکری لگیا اور بے بعد میں تھرٹا بر جکہ نوکری لگیا بے بوٹ گی رہے گا بے کوئی سوسائیڈ تھوڑی کر لے گا جکی پی جے پی آک ہے کوئی پی ایس تو ریوڑی ہے بے ریوڑی تھوڑی ہے بے 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 فوپر تپا دیو کی تھی گموں بھائی تھے وہ ستر سالوں کو کیوں کہیں زکا کو کن رہے ہو کام کرنے دن ٹپا دیو کی سارا فوپو فوپو کن کرنے کے لگے تو آو اوپی ایس فوپو ہے آٹر پڑھا لیو سوٹو میں دھنا آ سمجھاؤں گا اولڈ پینسن سکیم فوپو ہے بے فوپو سمجھ لیو سارا کوٹ کو کن کرنے کے پہلی جوان ہو خیتی کرتو کام کرتو گھر چلا نتو ساری yapmışتہ یہ بھگڑ ہوگی اے کوئی سرکارancer کے بارے شرحے محافظ اوسکی اور اس کو ساتھ سال کی عمر کے بعد گھر بھیجدو کہ تمہیں کچھ ڈیوہن بھیجاب کو بتٹه ہے اور سامانچی ڈیوہن کے آئیے گا نہیں السامان جن ضروری کچھ آپ نے سوٹی پھنو میں پر والد لیا Ôب جات ٹوہ کے جات دع figure بابو جن کرنو چاہوں ترے ایٹی چوٹی کو جور بلالے ترجیمہ بلالے راجستان مجھے سرکار گرانا ہے نی موت دیر سا تو میں بیان دے دیو چونیوی سرکار نہیں گرے گی تو جب پر میں جب پر کے لیے بلگا پترکار میں آٹا کئی خوری خان نہ ہوئی نہیں پترکار کیمرو لیاں پھریں دووار میرا لائک م بولے اپ کے پاس کھا سامان ہے راپا سرکار رو گ دے گی تو میں اوزنڈو دیگا جیو میں یہ کہ کو ری ہو چانتے ریلنے روگ دے موسیقی موسیقی کام کی اور بینا کام کرنے والا آدمی کے بیش کی یہ جنتہ کو تیہ کرنی ہے میں نے پانچ سال ہمیں لے رہے توے کام کرے پانچ سال میں پانچ بجٹ باب حجیریں دس سال ہمیں لے ان کے دس بجٹ ان کے دس بجٹ میرے پانچ بجٹ ان کے دس بجٹ میرا آخری ایک وزٹ براہ پر بابو جی گیا عمد کو نہیں گلنے بسندرہ کے ساسن میں کہ ایم ایل اے لیڈو نا کہ پانچ کلومیٹر دور کی بات پانچ سو میٹر سڑکی سوی کرت کرا لیا پانچ سو میٹر میری بنایڈی سڑک کروڑوں ریپیاں گی چوپٹا ہوں آج کی لدے سا روڑ بولنے گا ایم پر چال گیر بادرہ آگے اور کیمرے کے سامنے کہے بکاس مہوئی گونی بھائی جی دھر موتیاں بند ہوگیو تندیس سے گونی بادرہ گور بیٹو سویل میں پہلی اپریسن کو نہیں ہونتا میرے ملے بڑے ہوں پہلی آج کال اپریسن ہونے لگیا اور بھائی جی تیاں کوپریسن کرا لیو چنو چنو آنتا جانتا رہیں گا کہ نیاند آو بیٹھو گا دھر موتیاں بند ہوگیو اپریسن آف ڈاکٹر بھی بلوان پونیوں ہی لے آئے ہوئے بادرہ گو سو مو شونی جگہاں گور میٹو اسپیٹل ہے میں آب آت کرنی چاہوں جگہ آدمی بند کریو وہ آدمی ہیں گامگت چوک ماغے بل لے گو کین زنٹی کے تلے کہ گو کی آکھا گو گا بلوان پونی ہیں گمند نہیں بلوان پونیاں کی بلند آواز کو تم گمند کہتے ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں میں تمہاری طرح میمیاتتا نہیں ہوں تم میمیاتے میمیاتے پانچ سال ورشندرہ کی چپل دے کر کے واپ پیش آ جاتے تھے ورشندرہ تمہیں کبھی ملی نہیں میں تک چھوڑی میسیج کر دیا چھوٹی سی کہ انکل لائٹ کو نہیں چھاٹے دس بجے لائٹ کو نہیں انکل ہے پٹنے ہاتھ سو بے پپر ہے میں گئے بیٹا آپ دیکھ چیف صاحب نے میسیج چھوڑ دیو میں گئے لائٹ کو نکٹ اکتی ہے با درام اور بڑے پاری جنتہ پریشاندر بچے میشیز کر رہے ہیں اگلے دن بہی ٹیم شاٹے گیرہ بجے راتنا میشیز آئے ہو سیم سب بات کریں گے کراؤ بارہ منٹ تیاریس سیکنڈ راجستان کے مکھی مطری راجستان کا ارزا مطری ارزا مطری کا سچیو پریشیپل سکریٹری ارزا چیف انجینئر ارزا ایشی ارمانگر سارے افسر لائن پر اور ساری باتیں کر کے تیہ کرا کے بادرہ میں مجھے اٹکے نہیں لگی اس دن کے بعد بادرہ میں لمبی پر بیر پندرہ میٹ سے بان تو لائٹ نہیں کٹی مجھے اوقات پوچھ رہا ہے باوڑا آدمی مجھے اوقات پوچھ رہا ہے کہ اس تھی تو اوقات ہی کیا ہے یہ ماری بحیث نہیں گریج سکتا بلکل سیکھوں بھائی جی میں تاری بحیث ہی کون گریج سکا سوہ بھی ایسی جار لوگان سکے لے گے داری اٹھارام کورسی موندی مار دی اور دو جارتیش میں موندی مار دیا داری اٹھارام کورسی موندی مار دین مو اتنا لوگ کھڑے ہو دیا جاروں تھنا کو ایک دن میں امید کروں بابو جی سو سال جیوے ایک دن بوت پر جاگو اور بوٹ مننے گیر گیا ہوگو اور ہاتھ کرے ہویاں کہ مل کھڑا لو آدمی میریو بلوانبوریو کو ٹھیک ہے میرو پھٹھو لیو مان میرو اٹھان میں مدی اڑو ہے دکھوپ کا مانیا سارا بیڑا ہوگی سارا ایک اگر دن چڑھیا بھائیو موک کو اے روکتا میٹریس ہوئی مار دیو اور میرے چٹکے دکھو دیکھو 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 ان کو اندازہ نہیں اس بات کا ہے نگڑوں خراب ہے اندازہ نہیں مانے دیکھو مطلب نہیں وہ تو فون میں سنو میں تو ایک بات کہنے ہو چاہوں گا ان کو اندازہ نہیں ہی ہماری طاقت کا یہ مجھے پیڑ سمجھ بیٹھے یہ مجھے پیڑ سمجھ بیٹھے میں پیڑ نہیں ہوں سب میں تو زمین کی دوب ہوں جتنا کٹوں کے اتنا پھلوں گا میں پیڑ بڑھنے کی بھرات میں بھی نہیں ہوں کوئی چور کا تفان آ جائے چھوٹ جائے مروڑی لگ جائے گر جائے یا کوئی کٹ کے لی جائے دوب ہوں دوب پھلوں گا پورے ہندوستان تک آواز جاتھی آپ کے بلوان کی جب ویدان چبہ میں بولتا ہے بازرہ کے لوگوں مرانہ کے لوگ لوگا یہ بات سنو اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بلند آواز راجستان کی ویدان چبہ میں پھر بولے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بلوان پونیاں شیئر کی طرح ویدان چبہ میں پھر دھاڑے پھر دوزار چوڑا کی دوزار تیز کی سوڑویں ویدان چبہ کا سپت گرین سمارو ہو اور بلوان پونیاں کہے جائے بادرہ تم آئے گا مجھا اور میں نے اس بادرہ کی جائے کری ہے میں نے پچھلی ویدان چبہ کے سپت گرین سمارو میں کہا تھا جائے جنتا جائے بادرہ میں نے جنتا کی جائے بلائی میں نے بادرہ کی جائے بلائی ہے چپے چپے میں پورے ہندوستان میں جا بھی بادرہ کا نام آتا ہے لوگ پکر سے کہتے ہیں کہ آپ کا بلوان پونیاں کشان کے مددے بہت جاردار طریقے سے اٹھاتا ہے اب اگر آپ آدیباشیوں میں چلے جاؤ گے ہدیپور چلے جاؤ گے سلامبور چلے جاؤ گے جائے سمن چلے جاؤ گے کوٹڑی چلے جاؤ گے آپ بارہ چلے جاؤ گے راج سمن چلے جاؤ گے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ بلوان پونیاں کے علاقے سے آئے ہو ہم آدیباشیوں کے لئے بلوان پونیاں آواز بڑھتا ہے اب راجستان کے کونے کونے میں کہیں کوئی تلیت بیٹھا ہے کوئی آدیباشی بیٹھا ہے جب جالور کی گھڑنا ہوئی تو میں بابو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کہاں تھے ہارکشن کا سوال ہے جیے تم کہاں ہو باجپا کہاں ہے وہ بھی اس کا سوال ہے جیے تم کہاں ہو جب کارے کانون آئے تھے تو تم کہاں تھے جب کورونا جیسا سنکت آیا تم آماری آئی تھی تب تم کہاں تھے ہارکشن میں بلوان پونیاں کا بھمنڈ دیکھتا ہے بلوان پونیاں پنسو لوگوں سے ڈیلی ملے پنسو لوگوں سے اور پنسو لوگوں کے بھون اٹھائے پنسو لوگوں کے بھون ڈیلی اٹھائے جس آدمی وہ بھمنڈ ہو وہ آدمی لوگوں کے شدے بھون نہیں اٹھاتا شدے مو بات نہیں کرتا جو آدمی پنسو آدمی اسے ملے اس نے بات کر کر کے میں بات کر کر کے لوگوں کو رجائے ہیں میرے پاس نیا کوئی آج میں چھٹھی گوڑی لے کے نہیں آیا ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا تو سبسکہ نہیں ہوگا اور نہیں میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے دوبارہ میں لے بڑا ہو پھر بھی میں چھٹھی گوڑی نہیں دےوں گا لوٹ اور چھوٹ کے خلاف ہماری غازلیتی پورے بھرانی بادرا اور گوگا میڑی تین تھانے مجھے نہیں پتہ تھانوں کے بھتر کون جا کے جیب میں نے تین تھانوں کو پونی پانچ سال بادرا کی شڑکوں پر نہیں کھڑا ہوگی تین تھانوں کو بادرا کی شڑکوں پر نہیں کھڑا نہیں ہوگی ایک دن بھی جو یہاں چار سیتہ لگی بھیجے پیانا چاہو چھڑ دیو اچار سیتہ لگر دیو اچار سیتہ لگر دیو اچار سیتہ لگر دیو پرانیا رنگ گوڑا لٹھی لگی بابڑاں ہاتھ شوپ ہی بھو ناریو دھندر کے بانچ مجھے بھائی جی چلان کٹیں میں کو پچیس تارکن میں لوپٹن دعب دی جاگلی پانچ سال کاری جا تو مانے پوچھ لے چلان کٹ بینک میں بڑھ گیا گرے وہ ایک کارڈنوں بول جیا گا چونکہ بلوان پھونیوں اور مضموطی کے ساکے بیدان سوا جاگو بابو جی انکھ ہم دوڑ دیلنوں چاہو ہے کہیں کہ میں جیت سیاں ہوگا نہیں جا شدہ فون اٹھاوگا پیت پروں بلائی اٹھا لیے ویڈا بھوڑ لوگ تو کر رہی گوڑ دن اس کا مطلب آپ فون اٹھاتے نہیں تھے اس کا مطلب آپ فون نہیں اٹھاتے اب کہیں کمیشی تو ملے کروں گا کارنوں مل دی بابو بے ٹوٹتائی وہ گوڑی لے لیو اور تو ٹیکٹر لے لیو کھڑو دیو میں منا کھیت میں جاؤو مزا کرو نہیں میرے میرے پر آروپ لگا میں بھید بابو گو سرمگوریاں آبان کھڑا بنے تھرات ہے مارن بنائی وے تھروچار ہے مارن بنائی وے نہیں تمہیں بہتو ساتھ ہے سڈی آر بھی بنائی وے کام چالنا لگ رہے ہیں جھوٹ بول لے تو جاگے کوئی گندی ہو تھروات بھی بنا لیو ویڈیو گول کر لیو ساتھ ہے سٹیار وہ کھڑو تا لے ساتھ ہے سٹیار کھڑو بنایاں مین کو کھیت جاں مزا کر تیرے بولی زمین بتاؤں تو با کرکاس تھوڑی زمین آڈا کار دیوں تو سلوکو کٹو تو چوڑا سو تروڑ بیمو لے ہوں اسا مانگید مواند پوڑ بیمو دے ہو اور بیمو دے ہو یہ کھڑیا ہے یہ کھڑ رہا ہو گلاب سنجی گھٹاری ہو میرے چاگے پنگا لے لیا ویڈانچ با ماں میں کرلیو سوڑو پیٹ ستتر میں اگلو بیجی پیان گلاب سنجی گھٹاری آج گال مانینے را جے پا لے آپ کھڑیو سوڑو جوڑو بہ دن موپکے مدری جی سوڑ کو ویڈانچ با بیٹھا شیم صاحب دنے واد کرنا آیا کرشی پر آگے بلو جورگو میں میرے ہاتھ لگا ہے جو کرنٹ سو پٹے ہوگی جو یہ ہاتھ لگا ہے کہ یار باد رہی جنتہاں دنے واد پڑھو جورگو آدمی جو میں کہو صاحب این سی تو کوئی آجے سیدھو ہمیں نیٹی کرتا ہے شیم صاحب تیرے کالی نہیں کرتے ہوا اونوار رہی شام نے پھر دنے واد خطر بلائی ہو بولے دنے واد یار کو امنٹ زورگی بات ہے یار زورگو آدمی ایک لے دا ویسا ران میں رو میں آکو آکو گالیاں دیو گال دیو اسو بے اتا آدمی آکو گالا میں ایک لے گال دیو ست سو آدمی بینگی جیب کو لڑے کھڑا وینی ہو جو تھے کی جیب سی پڑھنا جا کمران لاغیا دیکھیں گے کریں گے دیکھیں گے کریں گے کی موڑی آمان تو کوئیو کرانہ نے گوڑی ہوئی ماروڑ چوٹو میں تو کوئی جاری پیاؤں تیل بڑا ہے جو کوئی امیلے کے نظار دور ہوں جا تو دو جاروو تیل بڑا ہے کیوں دیتے گوڑی کیا بے گوڑی کو پانچ سال لنبی بہتو ہیں گوڑی دیتے گے تھوڑی راکھی جائے گرے میرے تو سباؤں گوڑی من تو تن من دنوں مدد کر کے تھے میلے بنائیو میں تھرو پھرز کرچ چڑھائیو تھے میرے پھر میں پھرز مانیو میں پھرز اتاریو اب تھی میرے پھر کرچو چو چو چکا دیو موسائی کہنا ہے دے جیاں بیک جاؤں نہیں جکہ کوئی وار شاوڑ ہوئے بیک سکا لیندن ٹھیک ہو جو بیک نیوک ہے پانچ سال کے لیے ترکا کس لیا پڑ دلیا نہیں اور تنہ کیسی چی کر دیا سواہ گونی ڈیڑھ بڑی اور کیسی چی ہو جائے رینیوول میں یہ میری کیسی چی رینیوول کر دیو اور میری سواہ گونی ڈیڑھ بڑی کر دیو اور میں اگلی پانچ سال تھرو کرچو اتار تو روں گا اتار تو روں گا اب میں دھرا گوشنا تھکو گا موٹا موٹا کام دو دھرا کر دیا اب گوشنا تھک کراؤ گا کہ بھی اٹھو سیدھی مارا بمبلواز کاری شڑکارن میں کار دیں گے ایک بات کنو بھنسی دکھوں گی مارا یہ آسان نہیں ہو جائی کہ امرانہ آئیڑا کتی بمبلواز سیدھا پگی جاؤں گا اور کیے تو میرے جار دیوے بات میں میرے سالیو آگا آئی ایک شڑک بچی ہے دھرا کارڈ کور دیو آمین آہا آہا آہ 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 پھر کرتیا کام ہے چیزا بڑھنا ہو اور میں پورے میں رہنے پر برسو ہے پورو گا ساری باتوں پروٹھ گئے پچے چناؤں پروٹھ گئے میرے قردے کامنا پر مور لگاؤ گو تلیت کے لیے پیڑت کے لیے کسان کے لیے مجھور کے لیے چھاتر کے لیے نوجوان کے لیے علب سکتے کے لیے آدھی باسی کے لیے جکی میں راجستان کی ویدان سمام آواز بڑھے ہوں میں آواز نے مضبوط کرنے کو کام کرے گو این یا سر امید دی سکے کہ بائیس تارکھی اپنی ریلی ہے بڑی پاریس سکھیاں آئیو اور دنٹی ہے تھوڑے شیطا رہو بٹن دبایو میں آکڑوں چاہوں ریلی میں ماتا بینام بھی ضرور لیایو بھائی جی ایک لاکھ آدمی ریلی میں بینام ایک لاکھ آدمی میں بھمبیری بھولا دیا ہوں بھمبیری کے چکھناں تھے بھائی ایک آدمی کہ جگہ بی جی پی وغوث دیتا ہو وہ بین 11000 ریپیہ دیا ہمیں گو رہا بھائیوڑا آدمی تنہیو کورو میروں کو بادرہ تصینوہ 600 کروڑ ریپیہ بھی مو آئیو ہے تو جگہ 11000 ری کے ساتھ لینے دینے میں پرچیہ مٹکیا ریپیہ اور کسان گوھر کو کرے نہیں کھریدنو چھویں گے تو لوگ آن بلوان پونیے پر تو کھرچو کر کے لوگ آن میں لے بڑھائیو اور بلوان پونیے کہ آج سمپتھی ڈگلیئر کریے نہیں میں گوشنا جگہ دیئے میں سناو گئے پرچیم گوشنا میں پہلی بھی بتا گئے گئے تھرکنے میرے کہنے کی گو نہیں اپنے گندبوئی زمانے جگہ پہلی ہوئے گر تو اُلٹی کو کرد جو بددی دے سرکاری کرد جو پھلیٹ لے بیٹھو میں جب پرومے ایک تیس لاک ریپیہ میں بارہ لاکھ اور لی لیو بے شرم شو گئے لہاں پتشیس لاکھ اور مانگن گئے او لون منیجر بولیو کہ او لون ملنے گو نہیں میں بینے پھٹو دکھائی مرانے پروگرام کی بینے پھٹو دکھائی کلانے پروگرام کی بینے پھٹو دکھائی پروگرام آگی وہ بولی ملنے تھی پھٹو کیا میں دکھاؤ میں کہ میں اچھو جیتوں گا بولی لون اچھو جیتے ہی ملے وہ تو اللہ مگا بڑی پھٹی کٹی آرے اب چھا رہے گی نا ملنے تھی پھٹو بولیو اور کون ملے ملے شاہب ناگروں سے دے بہت جو جیتے ہی آؤ میں کہوں کی کو کہوں کیوں نہیں ایم نے دھمالا گا لیے بہشی تیل نا تین لاغ رکے روز کام آنگا ہے پمپاڑو رکھ چنا ہوڑا برچو نا لگ دی کال درک کی گاڑ لی تیل ناڑو میروں تکڑو تھاک لے بہت درک کو نی آئے بہت بہت درک سراؤں میری تڑو پڑے ہوڑے ہوڑے پر چگدام آئی جی پھٹا میروں جی نیو کرے میں شڑے کسی بنالی جی پھٹی گھٹی گھٹی رو کی جانی دو میں یہ دن بچے اون نیس وائی جو پگا ہی پگا ہی گھیج دو وہ پاڑوئی کوئی لیکھو گو نہیں ہے اوشل ہے وہ کیوں کو نہیں ہے اوشلو یار کام کرے جانو چاروں میرا پڑو کام بول ہے چھتھا آگے کے کنگا بٹھے کنگا دیپرانا خوٹ ہوگیو گل دے گیڑے پونی نو سو بوٹ آیا دیپرانا اب کت ڈائی ات جار اڈ تین ازار اوشل بوٹ آیا اجید پر آج آجیو سرہ تین بجے گٹ میں پروگرام ہے گل دے گیڑے پہ اجید پر ہم ساتھے آٹھ سو بوٹ آیا اب کی بار تین جار پلس بوٹ آویں گا میں کوئی باوڑ میں پونی گنتوں میں چاڑی زاروں جیتوں گا دور درستی رکھوں اب یوں سرندر کاؤنے اوٹرہ اوٹرہ کاؤو بیلی درنواس ہے دور درستی رکھتے ہم ہم دور درستی نہیں رکھتے تو ہمیں لے تھوڑی بڑھتے ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ہمیں لے کبھی خوشے ہی نہیں تھے پہلے بار جیت کے میں گیا تھا میرے گھر میں ملنے بڑھ کے ماری نہیں بھاپی ہے بھاپی کے پیرو لگا تو بھاپی بھلی میرے گھرہ مل دے آیا ہے میں تو پہلی بار اس سے پہلے تو مارے گھر کبھی مل دے آیا ہی نہیں تھا یہ ماری دور درستی تو تھی کہ یہ لوگ کچھ ہی نہیں در آج نیتی کر رہے ہیں ان کا کوئی ویزن بھی نہیں ہے بلوان پونیا کہہ رہا ہے اگر جیتے گا تو بادرہ کے چالوں طرف بائی پاس بڑھائے گا بلوان پونیا کہہ رہا ہے اگر جیتے گا بلوان پونیاں نے کمیشن نے لیا جو کام چندرے ان کو سئی سینے سے ڈاؤں گا اور یہ جگہاں دھونکا پھرے آتھے خرچو کرتا ہے ترکہ پاپا بیس پر سیڈ کمی سے لے لیا دوسرے بزر چاہی سال کون ملا ہے آج بھا آج بھی کروڑو ریپیاں لگا وہ کٹی گھانے لگا ہوگے اپنے کروڑو ہی نہیں میرے تو لوگ ہی لگاں میرے لوگان پھر کام گیا دیو میں پانچ سال بچا بیٹھے رو بیٹھے رو ہنوات ہم نے لیسا سبی ہسان صد